موسیقی موسیقی کل میں نے پارلمنٹ میں کسانوں کے مدے پہ بھاشن کیا اور پارلمنٹ میں میں نے یہ جو نائٹین کانون نریندر مودی لائے ہیں ان کا لکش ان کے پیچھے سوچ میں نے سمجھائی آج میں آپ کے لئے یہ جو تین کانون آپ کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں ان کا لکش کیا ہے ان کے سوچ کیا ہے اور مودی جی ان کانونوں کو کیوں لائے ہیں ہندوستان کا سب سے بڑا بزنس کوئی کہتا ہے سیل فون کا بزنس کوئی کہتا ہے ہوای جہازوں کا بزنس کوئی کہتا ہے ٹرانسکورٹ کا بزنس وقت سچائی ہے ہندوستان کا سب سے بڑا بزنس کرشی کا بزنس اور یہ صرف ہندوستان کا سب سے بڑا بزنس نہیں ہے یہ دنیا میں دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے کیونکہ اسی بزنس سے کروڑوں لوگوں کو بھوجن ملتا ہے اس دیش کی جو فود سیکیورٹی ہے اس دیش کی جو آتما ہے اس کی رکشہ کسان اور کرشی کا بزنس کرتے ہیں آج اس بزنس کو کسی کوئی ایک ویقتی نہیں چلاتا ہے آج آپ اس بزنس کو دیکھیں تو ہندوستان کی چالیس پرتشک جنتہ اس بزنس کے بھاگیدار ہیں اس بزنس کو چلاتے ہیں چالیس پرتشک مطلب کروڑوں لوگ اس دھندے کو ہندوستان کے لئے چلاتے ہیں اس میں کسان شامل ہیں مزدور شامل ہیں چھوٹے دکانگار ہیں ویپاری ہیں اڑتیا ہیں کروڑوں لوگ مل کر اس بزنس کو چلاتے ہیں اور کانگریس پارٹی کی کوشش رہی ہے کہ اس دھندے کو ہم کبھی کسی ایک ویقتی کے ہاتھ میں نہ جانے دیں یہ ہمارا لکش رہا ہے آزادی کے دن سے آج تک ہمارا لکش رہا ہے کہ یہ جو دھندہ ہے یہ ہندوستان کے چالیس پرکشت لوگوں کا دھندہ ہی رہے ان کے بھاگیداری ہو اور کسی ایک ویقتی کے ہاتھ میں یہ دھندہ نہ چلا جائے اور اس کے لئے کانگریس پارٹی سالوں سے لڑ رہی ہے ادھاران آپ کو دکھتے ہیں امول کمپنی ہے کانگریس پارٹی لائی تھے لاکھوں کسانوں کی کمپنی ہے پورے دیش میں دودھ دیتی ہے دودھ ڈیلیور کرتی ہے تو ہمارا لکش رہا ہے کہ کوئی ایک ویقتی اس بزنس کو منوپلائز نہ کر جائے اب بات کرتے ہیں تین کانونوں کی تین کانون کیا ہیں پہلا کانون کہتا ہے اور اس کو اچھی کریں سنیے کیونکہ یہ آپ کو میڈیا میں نہیں سنائی دے گا بہت سرل چیز ہے مشکل نہیں ہے مگر میڈیا نہیں سمجھا ہے کیونکہ جو لوگ سنیے اچھی کریں سنیے کیونکہ جو لوگ کرشی کے بزنس کو چھیننا چاہتے ہیں میڈیا ہونی کا ہے کس سے چھیننا چاہتے ہیں کسان سے مزدور سے چھوٹے بیعہ پاری سے دکاندار سے ان سب سے چالیس پرتیشت ہندوستان سے پہلا کانون کہتا ہے کوئی دی بڑا بزنس دیش میں کہیں بھی کسی کسان سے کتنا بھی کتنا بھی اناج کھرید سکتا ہے Unlimited اگر ایک اگر ایک ویقتی پورے دیشت کا ناج کھریدنا چاہے تو کھرید سکتا ہے کوئی limit نہیں تو بھائیوں اور میں نے مجھے بتائیے اگر کوئی بھی لگتی کہیں بھی کتنا بھی مال کھرید سکتا ہے اناج کھرید سکتا ہے سبجی کھرید سکتا ہے تو منڈی کی کیا ضرور منڈی کی کوئی ضرور نہیں تو پہلا کانون جو ہے منڈی کو مارنے کا کانون ہے منڈی کو ختم کرنے کانون دوسرا کانون دوسرا کانون کہتا ہے کہ کوئی بھی اوڑیوپتی کتنی بھی سبجی کتنی بھی اناج کتنا بھی پھر کتنی بھی دیر کے لیے سٹور کر سکتا ہے رکھ سکتا ہے کوئی limit نہیں اگر ایک بیعتی کو اگر ایک بیعتی کمپنی ہو وہ پورے دیش کے گھنے کو سٹوریج میں رکھ سکتا ہے مطلب یہ بیعتی جو پورے دیش میں سٹوریج کر سکتا ہے وہ دام کو کنٹرول کر پائے گا بات سمجھ آج کیا ہوتا ہے آج آج مندی میں بکتا ہے جمع خوری کوئی نہیں کر سکتا ہے کانون کے خلاف جیسے یہ دوسرا کانون لاغو ہوگا ہندوستان میں ان لیمٹی بینہ لگام جمع خوری چالے ہو جائے گی کون کریں گے ہندوستان کے سب سے امیر عرب پتی لوگ اب کیا ہوگا کسان جائے گا اپنا مال بیچنے اس کے سامنے کون کھڑا ہوگا چھوٹا بیا پاری نہیں مندی نہیں ملے گی ہندوستان کے سب سے امیر ادیو پتی اس کے سامنے کھڑے ہوگی تیسرا کانون کہتا ہے کہ جب ہندوستان کا اور بیچنے پورے دیش جو جو سرکو پہ مون بھری بیچتے ہیں جو چلا بیچتے ہیں جو فل سبجی اناج بیچتے ان کا کیا ہوگا جو آج چھوٹے بھائی بھائی بھائیوں اور بہنوں یہ سب لوگ بے روزگار ہو جائیں گے تو ایک بات سمجھ یہ کسانوں پر آکرمن نہیں یہ ہندوستان کے چالیز پرتیشت جنتہ پر آکرمن ہے بات صرف یہ ہے کہ کسان سب سے جاگرک ہے کسان کو بات پہلے سمجھ آ دے اور کسان سب سے آگے کھڑا ہے اندھیرے میں کسان نے ٹوچ مر رکھی کیونکہ کسان کو بھوشت دکھ رہا ہے اگر یہ تین تانون لاغو ہو گئے کسان تو گیا اس کی زمین گئی مگر چھوٹا دکان دھار بھی گیا بیاپاری بھی گیا مزدور بھی گیا ہندوستان کے چالیز پرتیشت لوگ بیروزگار ہو جائیں گے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں نریندر بودی جی کہتے ہیں میں نے یہ کسانوں کے لئے کیا اگر نریندر موڈی جی نے کسانوں کے لئے کیا تو پورے دیش میں کسان دکھی کیوں دلی 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 بورڈر پہ لاکھوں کسان کیوں کھڑ دو سو کسان شہید کیوں ہوئے تو یہ کسانوں کے لئے تو نہیں کیا نہ یہ چھوٹے دکانداروں کے لئے کیا نہ یہ مزدور وں کے لئے کیا اور یہ بات آج نہیں شروع ہوئی یہ جو چالیز پرچھنٹ لوگوں کا دھندہ ہے اس میں کسان شامل ہیں مزدور شامل ہیں چھوٹے دکاندار شامل ہیں لوڈر منڈی میں جو کام کرتے ہیں یہ سب لوگ شامل ہیں پہلا آکرم ان پہ نوٹ بندی کے سمی ہوا تھا نوٹ بندی میں نریندر موڈی جی نے کیا کیا گریبوں کے گھر سے پیسہ نکالا میں اس سمی کہا تھا یہ کالے دھن کے گھلا لڑائی نہیں ہے یہ ہندوستان کی ریڑ کی ہڈی کو توڑا جا رہا ہے جنفہ اس سمی نہیں سمجھ تھی اس سمی جوش میں آگئی تھی بعد میں پتہ لگا کی تین چار لوگوں کا لاکھوں کرو روپے کرزہ ماف ہوا آپ کا پیسہ بینک میں گیا اس کے بعد جی ایس کی پھر سے اس ہی گھرے پہ آکر من چھوٹے بزنس میڈل سائز بزنس سب کو ختم کر دیا راستہ ساف کرنا چاہتے بھائی اور بینوں نریند رمودی کی راستہ ساف کرنا چاہتے ہیں اپنے مطروں کے لیے آج تک چھوٹے بھی اپاریوں کو میڈل سائز بزنس کو جی ایس ٹی نہیں سمجھ آج تک نہیں سمجھ آج ٹیکس لاکھوں بزنس بند ہو گئے بی روز گار ہو گئے اور پھر کرونا آتا ہے ہندوستان کے مزدور گھر کی اور جاتے ہیں میریند رمودی نے بینہ کوئی اشار لوگ داروں کر دی ہندوستان کے مزدور گھر جاتے ہاتھ جوڑ کے وہ پردان منتری سے بس کتھ کے مانتے ریل کتھ کے مانتے پردان منتری کہتے نہیں میں تو نہیں گنے والا بھوٹے بن گئے اور پھر اس ہی سمیں ایک لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے ہندوستان کے سب سے انہیر لوگوں کا قرضہ مات کرتے ہیں تیسرا قدم نوٹ بندی دوسرا قدم جی ایس تیسرا قدم کرونا اور چوتھا قدم تین نئے قانون لکش ہندوستان کے چالیس پرتشد لوگوں کا جو دھندہ ہے ان سے چھین نا اور ہوگا کیا اور وہ آپ کو دکھ رہا ہے اس دیش میں روزگار کون دیتا ہے اس دیش میں روزگار ہندوستان کے سب سے بڑے اجیو پتی دو تین اجیو پتی نہیں دیتے ہیں اس دیش میں روزگار کسان دیتا ہے اس دیش میں روزگار چھوٹا یا پری دیتا ہے اس دیش میں روزگار سمال اور میڈیوم بزنس دیتے ہیں ان کو آپ نے جان سے مار دیا ختم کر دیا اور آج پورا دیش دیکھ رہا ہے بے روزگاری پھلتی جاری پھلتی جاری اور نریدر نوڈی ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بہن بناتے میک آپ نے پارلمنٹ میں ان کا چہرہ دیکھا ہوگا کہتے ہیں ہم کسانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں بات کس بات کی کیا بات کرنا چاہتے ہیں ہم اس قانون کو ختم کیجئے رد کیجئے کسان آپ سے بات کرنے کو تیار ہے آپ پہلے پہلے جو اس کی زمین چھین رہے ہو اس کا بھمش چھین رہے ہو اور پھر اس سے بات کریں بات کس بات کی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے آپ قانون واپس لیجئے پھر جتنی بات آپ میں کسانوں سے کرنی ہے مزدور سے کرنی آپ کر تو میں یہاں اس لئے آیا یہ گریبوں کا مدہ ہے یہ جو سسٹم ہے کریشی کا سسٹم منڈی MSP Essential Commodities Act یہ سب یہ سسٹم آپ کی رکشہ کرتا ہے اس ڈھانچے کو نریندر مودی توڑنے کی کوشش کر رہے اور میں آپ کو یہاں آش واسن دینے آیا ہوں کہ کانگریز پارٹی کسانوں کے ساتھ مزدون کے ساتھ گریبوں کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ قانون کو آگے ہم بڑھنے نہیں دیں گے ان قانون کو ہم رج کر کے ہی دکھائیں گے اب دیکھئے بڑھنے آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب دیکھئے چائنا ہندوستان کی زمین کے اندر آیا ہزاروں کلومیٹر زمین چین کی سینہ نے ہندوستان سے چھین ہمارے جوانوں کو شہید کیا اور کل لوگ سوا میں راج سوا میں ڈیفنس منسٹر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمجھوتا ہو گیا اور سمجھوتا کس بات کا ہوا سمجھوتا یہ ہوا کہ نریندر موڈی جی کی سرکار نے ہندوستان کی پویتر زمین چائنہ کو پکڑا دی پینگون لیک میں ہندوستان کا پوسٹ فنگر فور پہ ہوتا تھا چائنہ نے اپنی سینہ کو اندر ڈالا سمجھوتا نریندر موڈی جی نے یہ کہا ہے کہ ہم اب فنگر تھری پہ اپنا پوست لگائیں جائیں مطلب فنگر فور اور فنگر تھری کے بیچ زمین تھی جو ہماری پویتر زمین ہے وہ نریندر موڈی جی نے چائنہ کو ہمیشہ کے لئے دے دی ہے چائنہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے کسانوں کو دھمکی دیں گے کسانوں کو ماریں گے پیٹیں گے دیوان آئیں گے اور چائنہ کو ہندوستان کی زمین دیں گے یہ نریندر موڈی جی کی سچائی بس ایک گلت فیمی ہے نریندر موڈی وہ ہندوستان کے کسان کی مزدور کی شکتی نہیں جانتے اس کو پہچانتے نہیں سمجھ نہیں کسان مزدور چھوٹا دکاندار چھوٹا ویاتری اب نریندر موڈی کو اپنی شکتی دکھانے جا رہا